موسیقی خواتین وزرات پروجیکٹ ایوارڈ کا جو پروسس ہے امید ہے اب تک آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آ گیا ہوگا یا لگ سمجھ گیا ہوگا دونوں میں سے ایک بات تو ہوگی بات سب سے زیادہ مزہ تو تب آئے گا جب پروجیکٹ ون کرو گے اور پھر جب یہ ایکچول پروسس آپ کرو گے وہ خوشی انمیشڈ ہے اس خوشی کا کوئی تھکانہ نہیں ہے جب آپ یہ پروسس خود کرتے ہیں اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں شوہ اللہ کرے میری دعا ہے آمین ضرور بولیے گا کہ آپ کا پروجیکٹ جلدی سے جلدی ایوارڈ ہو آپ کی بیڈز ایکسپٹ ہوں تاکہ آپ اس پروسس کو ایکسپیرینس کریں مجھے آج تک یاد ہے جب مجھے پہلا پروجیکٹ ملا تھا ففٹی آر ڈالرز تھے خالی پچاس لیکن جو مجھے خوشی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا اور ہاں جو پہلے پیسے میرے پاس آئے تھے وہ میں نے فوراں جا کے ایز اٹس پورے کے پورے اپنی والدہ کو دے دیئے تھے اتنی خوشی تھی مجھے یعنی کہا امیہ آپ جا کے اپنا کوئی سوٹ لے لیں سو میری دعا ہے کہ آپ جلدی سے جلدی جو ہے کوئی پروجیکٹ ایوارڈ ایکسپٹ کریں اور آپ کو پیسے ملیں اپنے کام ختم کرنے کے اب ایوارڈ کے بعد پروسس کیا ہوتا ہے ایسکرو کر لیا آپ نے ایسکرو ایز ای زمانت زمانت ہے نا پرانے بابا جی جن کے پاس پیسے ہیں جو جب تک نہیں دیں گے جب تک کام ختم نہیں ہو جائے گا اور دونوں پارٹیز اگری نہیں کرتے مائلسٹون سیٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سو ڈالر کا پروجیکٹ جیتے ہوئے ہیں ایوارڈ ہوا ہے تو اس پہ آپ کو مائلسٹونز بھی ڈیفائن ہو سکتے ہیں اور مائلسٹونز کے بیس پہ آپ کو پیسے ریلیز بھی ہو سکتے ہیں خوش ہو رہے ہو سمائل آگی صحیح سمجھیں آپ ضروری نہیں کہ آپ کو سو کے سو ڈالر ایڈ دی اینڈ او دی پروجیکٹ ہی ملیں بعض اوقات جب میوچلی ایمپلائر اور فریلانسر اگری کر جاتے ہیں کہ جناب یہ پیمنٹ مائلسٹونز ہیں اگر میں اتنا پرسن پارٹ کام ختم کر لوں گا سکسیسولی فینش کروں گا آپ کو یہ پیمنٹ مائلسٹونز بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ سو ڈالر کا پروجیکٹ ہے تین مائلسٹونز میں نے ڈیفائن کر لیا اس کے تھرڈی تھری 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 اگر ایک پیسے 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 میں جمع کر آتا ہے عموماً ہوتا ہے ایسے ہی ہے بٹ اگر اس کی مجبوری ہے اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں ہائیف آف دہ منی ابھی ڈپوزٹ کروں ہائیف سم ٹائم لیٹر آپ کا تعلق پہلی انوائس تھرڈی تھری پرسنٹ سے تو آپ کو پھر بھی پچاس ڈالر ڈپوزٹ ہوئے میں اس کلو میں تو آپ کو پریشانی دکت نہیں ہونی چاہیے ہر ایک کی مجبوری ہوتی ہے جب تک کہ آپ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ ہے دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن آپ کا انٹرسٹ پروٹیکٹڈ رہنا چاہیے تو سو ڈالر میں سے پہلی انوائس تھرڈی تھری کی آپ نے ریز کر دی سکیچ بنا لیا فریلانس مارکٹ پلیس کو آپ نے ریکویس پہ جی فریلانس مارکٹ پلیس نے ایمپلائر کو ریکویس پہ جی ایمپلائر نے اپروف کیا فریلانس مارکٹ پلیس نے پیسہ آپ کے ایک کاؤنٹ میں دال دیا بڑے پروجیکٹس کے مائلسٹون زیادہ ہوتے ہیں چھوٹی پرائز کے پروجیکٹس کے مائلسٹون کم ہوتے ہیں مثال کے طور پہ عموماً سو ڈالر کے پروجیکٹ پہ دو مائلسٹون چلتی ہیں ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ایچ پچاس ڈالر پچاس ڈالر پچاس ڈالر ہافوے تھرہو پچاس ڈالر ایٹھ دی کمپلیشن آف دی پروجیکٹ بڑے اگر پروجیکٹ کی ورث پانچ پانچ ہزار ڈالر تک ہو سٹارٹنگ فرم ون تھاؤزن ڈالر تو ایک ہزار اور پانچ ہزار ڈالر کے بیچ میں آپ کافی زیادہ مائلسٹونز رکھ سکتے ہیں to protect your interest اور وہ ریلیز کروا سکتے ہیں once you complete or successfully finish that particular مائلسٹون مثال کے طور پہ ہزار ڈالر کی ایک ویب سائٹ ہے جی اس ہزار ڈالر کے چار مائلسٹونز بن سکتے ہیں 250 ڈالر ایچ for four مائلسٹونز پہلا 250 ڈالر آپ لے سکتے ہیں of course جب امپلائر اگری کرے گا at the completion of design اگلا 250 ڈالر at the coding of design پھر اس سے آگے 250 ڈالر at the 50% of development a last 25% is on completion or finishing the project so this is how you divide the مائلسٹونز so the next step جب آپ کو escrow money deposit ہو جائے تو آپ نے مائلسٹونز کا خیال ضرور رکھ رہا ہے کیونکہ اس پیس پہ آپ کو money release ہوتا ہے ہر freelance market place کا system generally nonetheless ایک ہی ہوتا ہے اور وہ آپ کو مائلسٹون create کرنے کی ability دیتی ہے so please do not overlook that آپ کا پیسہ ہے آپ کی منت ہے آپ کا time ignorance sometimes is a curse اگر آپ کو knowledge نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو knowledge transform کیا جائے آپ کو یہ جانکاری دی جائے کہ جنب escrow کے بعد کے processes کیا ہیں project award کے بعد کے processes کیا ہیں ویڈیو ویڈیو اور میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا کے چلا گیا ہوں اور آپ نے خود یہ process apply کرنا ہے اس کے لیے میری طرف سے دعا کہ اللہ آپ کو ایک project جلدی سے award کریں آپ جلدی سے جناب communication کریں employer کے ساتھ آپ جلدی سے proposal بھیجیں آپ جلدی سے escrow کی request ڈالیں اور اس میں milestones ڈیفائن کریں اور پھر آپ اپنا پہلا ڈالر remember it is all about earning the first ڈالر میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے time کے ساتھ سیکھا ہے جو ایک ڈالر کما سکتا وہ ایک لاکھ ڈالر بھی کما سکتا ہے are you one of those موسیقی